بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامیہ ہم سن رہے ہیں پاکستان فرس ڈاٹ کام کا دیریٹس شو میں ہوں علی خان پاکستان میں پچھلے تین دنوں سے کافی زیادہ سیاسی لحاظ تبدیلی آ رہی ہیں لوگ ڈسکشنز کر رہے ہیں کچھ پیبلز پارٹی کے لوگ مسلمی نواز کو سپورٹ کر رہے ہیں کچھ مسلمی نواز کے لوگ پیبلز پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں لائرز مومنٹ، لانگ مارچ اور بہت کچھ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اس ملک میں اس وقت ساسی تبدیلی لانے کے لئے دھرپا ہے لیکن یہ تبدیلی آئے گی کیسے اور اگر یہ تبدیلی آ رہی ہے اگر آ رہی ہے تو اس سے اس ملک کی ساسد پر کیا ایفیکٹ پڑیں گے اس سیٹ اپ میں اور جو سکرپٹ لکھا گیا تھا اس میں کیا تبدیلی آئیں گی یہ بہت چارے ایسے سوالات ہیں جن کا جواب ہمیں ہر وقت جاننا اس لئے ضروری ہوگا کہ ہم اپنے ملک کے بارے میں اس لحاظ سے سوچیں اس سے پہلے کہ میں آج کی شو کی ڈیٹیلز میں جاؤں میں آپ کو اتنا امتازہ چلوں کہ پاکستان میں پچھلے چند گھنٹوں میں بہت زیادہ تبدیلی آئیں بہت سے اپ ڈیٹس ہوئیں بہت سے اہم شخصیات نے آپس میں ملکات کی جس میں پاکستان کے چیف فارمی سٹاف نے ملکات کی پرائم منسٹر روی صرف زگائی سے ان کی پچھلے تین دنوں میں دوسری ملکات ہے آن ڈریکرڈ اور پھر وہ پریزیڈنٹ سے بھی ملے پرائم منسٹر کو کچھ پیغامات دیا گیا پریزیڈنٹ کو بتانے کے لیے ہماری سوشلز کے مطابق اور اس کے ساتھ ساتھ باہر سے ریچڈ ہالپرگ جو پاکستان کے لیے خصوصی سفیر متعین کے گئے تھے امریکہ کی جانب سے ان کی بھی کافی ملکاتیں ہوئی ان کی لائیو ویب کانفرنس ہوئی پریزیڈنٹ کے ساتھ اور پرائم منسٹر کے ساتھ اس کے علاوہ جو امریکن سفیر ہیں امریکن سفیر ہیں پیٹریسن وہ بھی وہاں پہ موجود تھیں تمام ڈیڈیویلپمنٹس لیڈ پہ جا رہی ہیں جو ہمیں نیوز رپورٹس اور جو سرکاری بیانات آ رہے ہیں سامنے وہ بالکل سچ نہیں اس اصلیت کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں احمد قریشی احمد کے بارے میں مرحل مجھے کرانے کی زرورت نہیں بکہ ہی انسیل ہے is a very famous guy member of pakistan board of directors اور سب سے باری بات he is a young energetic gentleman who knows the inside out of the stories اسلام علیکم باہد مرحل اسلام علیکم کیا حال ہے I know you are in midst of everything right now there's a lot of developments going on in and around uh what are the updates I'm sorry Ali I didn't hear the last line Oh I said You are in the midst of everything آپ کے خیال میں جو یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں What is the result کیا کدھر لے کے جائیں گے اس ملک کو یہ بہت سمپل سی چیز مظل رہی ہے یہاں سے علی اور وہ سمپل چیز یہ ہے کہ سلجاری صاحب نے اپنے جو سیاسی مخالفین کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے اس سے جو ریزلٹ کرائیسز نکل رہی ہے تو ان کے جو بہار کے جو مہربان ہیں guarantors ہیں وہ اب ایکشن میں آگے ہیں اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ صدر زرداری کو کسی نہ کسی طریقے سے بچایا جائے ان کے اس کے اس کرائیسز کا ریزلٹ یہ نکلے کہ ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ کرمبل ہو یا گرے کسی طریقے سے تو اس کی پوری کوشش ہو رہی ہے ہم سپیشل ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکنز اور برٹیج جو ہے وہ ایکشن میں آئے میں ہیں یہ ایکشن میں جو آئے میں ہیں وہ اس لیے نہیں آئے میں کہ ان کو کوئی پاکستان کیا استحکام یا سلامتی جو ہے وہ بہت عزیز ہے وہ صرف اس لیے ایکشن میں آئے میں ہیں کہ وہ حکومت جو امریکی اور برٹیش کاوشوں کے ذریعے آئی تھی ایک ڈیر کے تھو جس سے انہوں نے کچھ کام نکلوانے تھے افغانستان کے حوالے سے وہ حکومت اتنی جلدی ایکسار کے انظر نہ گرے اور وہ کوئی کوشش کر رہے ہیں اس حکومت کو اچانے کے لیے صدر زفداری کو اچانے کے لیے آپ یہ نوڈ کریں کہ جتنی بھی پورٹیکٹس ہو رہے ہیں بہار سے برٹیش اور امریکنز جو کر رہے ہیں بیسکلی وہ صدر آسف علی زفداری سے کر رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں صدر زفداری کو ہی سن جانے کی کہ ٹھیک ہے آپ کے سیاسی مخاصلین ہیں ان کو اپنا کٹرول کرنے ہیں لیکن اس طرح نہ کریں کہ کیا آپ کی حکومتی اس میں چلی جائے تو یہ کوشش کی جا رہی ہے نیچرلی آرمی کی طرف سے جو نظر آ رہے ہیں تو یہی ہے کہ آرمی will not intervene آرمی جو ہے وہ intervene نہیں کرے گی تو سپورٹ تو سیو آرسف علی زفداری اور تو ساید و نواز شریف یہ یہ سٹیٹمنٹ یا یہ چیز جانا جو ہے واضح کرنا بہت لازمی ہے کہ the military will not intervene on either site اور ابھی تک کوئی ایسا سائی نظر نہیں آ رکھے جو سائی نظر آ رہے ہیں ملیٹری کی طرف سے ہے پاکستان کی جو اندرونی اور پیرونی خطرات سے پاکستان کا بچانا ہے یہ فوج کی ذمہ داری ہے اور اس کو نبارے اس وقت اندرونی جو یہ عدم اس کے کام ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیونکہ یہ بہتری موقعوت یہ ایکزائیٹلی وہ موقعوت ہے جو آپ کے دشمن جو ہیں وہ ڈھونتے ہیں اور امید رہتے ہیں کہ ایسے موقع آئیں تاکہ وہ اپنے کام کر دکھائیں اس میں تیروریزم انٹرنل اس میں یہ وہ موقعوت ہے جہاں پہ آپ اپنے اندلیجنس سپائز ایجنس کو انسرٹ کر دیں دوسرے ملکے ایسے وہ پاکست کیے جاتے ہیں جہاں تفری ہو رہی ہے تو یہ نیشنل سیکریٹی یہ بہت بہت دسرمی سیچویشن ہے ملیٹری ہس بی کنسرڈ دسرداری کے سامنے اور پرمیلیٹر کے سامنے رکھنے کسو کسو کنٹول کریں کسی تریٹے سے naturally the military will not ابھی تک کوئی ایسے سائن نہیں ہے کہ ایک extra constitution step لے گی as in a coup for example ابھی تک کوئی سائن نہیں نظر آرہ تو this is a situation جہاں تک آپ کو یہ موضی موضی رہی ہے فرنکل 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 سکیپٹیکل نہیں میں بہت اپٹیمیسٹک انسان لیکن لیکن بی ہونس 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 وہ ٹھیک ہے کہ کچھ بہت بہت پیشنیٹ لوگ ہیں انوال ویلویرز موضیل میں اور ان کے جو جو بہت بہت اچھا بہت 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 پہلی سکیہ 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 کوئی بھی ہوں چاہے وہ نواز شریف یا دوسری سکیہ جماعت ہو یہ ہائی جک کاؤز ہے یہ جو آج ہم رائی دیکھے ہیں یہ اس میں جو پانز ہیں بیس لائیرز ہیں ایک اچھے نوبل اچھے کوپالتی ہے ایک ٹھو ہوئے ہیں لیکن یہ لائی سکیہ دن ہوتی ہے بسکلی سکیہ سکیہ احمد آپ نے بات کی بچانے کے لیے پریز ساپ کو ان کی جو گرانٹوز بیش میں شامل ہو چکے ہیں کس سے بچانا چاہتے ہیں do you think the first part جو ہے اس وقت جو which is led by نواز شریف پارٹی مسلم نواز وہ ان کو گرانا چاہتے ہیں اگر یہ دونوں نہیں گرانا چاہتے تو where does that threat to him comes from پاکستانی جو پاکستانی نیشنل جو قوم پر جو محب پاکستانی ان کے ذمہ میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حکومت آرصف علی زیادی صاحب جو بیسکلی یہ حکومت اگر آئی ہے اقتجار میں تو وہ ایک بیرونی ایجنڈے کے کمد ہوتے آئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور وہ بیرونی ایجنڈے جو ہے وہ اگر وہی ڈیل کی جس کو بروکر ہماری طرف سے ملیٹری اسٹیبیشمنٹ صدر مشرف آرمی چیف ایجنڈے ایجنڈے کر رہے تھے اور دوسری طرف سے بینازیر بھٹو پیپر پارٹی کی طرف سے تھی اور پھر امریکن کے جو بروکر کر رہے تھے اور جب بینازیر بھٹو اور صدر زرداری سین سے ہٹ گئے ایک پتل ہو گئی دوسرے جنسو دار سے ہٹ گئے ان کی رپلیسمنٹ جو ہے اب نیچرلی گیردور جو ہے دوسری طرف جنرل کے آنی ہیں ہمارے آرمی چیف نیچرلی اس آرمی چیف بروکرد دیل اور دوسری طرف سے نیچرلی بینازی پتو دیزے جو ہے اب آسف آنی زرداری ہیں the americans are still there of course and they very much would like to see کہ یہ ارینجمنٹ جو ہی تھی ایک سال پہلے یہ کنٹینو رہے تو یہ ارینجمنٹ یہ جس جو ہم دیکھ رہے ہیں حکومت میں اس وقت یہ سب اس ارینجمنٹ کے تہت ہو رہا ہے اور ان کو کون گرانا چاہتے ہیں نیچرلی اس میں کچھ پاور ہنگر ہے پولیٹیشنز کی کہ جو حکومت میں آتا ہے اس کو جو مخالفین وہ گرانا چاہتے ہیں نواز شریف جو ہیں وہ شروع سے 1999 سے سمجھتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر شپ جو حضرت طریق سے تائی گئے اور ان کا حق کر کے وہ واپس آئیں اور اس پر یہ وہ تمام حد حد کنڈیجنز استعمال کرنے ہیں اور نیچرلی اور ان کی دوسرے انیمیز بھی ہیں صدرزداری کے اس طرح کے مخالفین دی ہے جیسے آپ اور میں ہیں وی سنکھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کے حقومت چاہیے اسلام آباز میں جو پاکستان کا نیشنل سپریم رکھے اور اسلام کی بہت سے پارٹیز ہیں یہ سمپل سی بات ہے یہ سارا سیٹ اپ نہیں ختم ہو سکتا جب تک ہم جو سامباب میں ارباب اختیار ہیں وہ یہ خیصلہ کریں کہ